اسلام علیکم فرینڈز میں انا میں سرمت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سرمت حسن یوٹیوب چینل کراچی کنگز اور لاہور کلندرس کے درمیان کر پاکستانی وقت کے مطابق رات دو بجے میچ کھیلا گیا جس میں کراچی کنگز نے ٹاپ جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تیرہ سکور بنایا شرزیر خان نے آؤٹ ہوئے چون لنس کی اننگ کھیری بابر آزم نے لیکن ان کے چار کیچز جاپ ہوئے اور رن آؤٹ کے بھی چانسز میس ہوئے اس کے علاوہ بات کی جائے تو تیر تالیس انس کی زبردہ سٹیننگ کے یہ فورٹی تھی انس کے مارٹر گپٹل نے اور تیر سنس نوٹ آؤٹ کیے اماد وسیم نے سولہ انس کیننگ کے ریٹانش عزیز نے جنہوں نے کر پی ایس ہیل میں اپنا ڈیابیو کیا اس کے علاوہ بات کریں تو لاہور کلندرس کے جانت سے چار اوور میں پچیس رن دے کر دو وکٹیں حاطر کی جو ان کے باڑر تھے راشد خان اور ایک اوور میں چار رن دیئے محمد افیو نے انہوں نے بھی ایک وکٹ حاطر کی اس کے علاوہ کوئی بی باڑر اتنی اچھے پروفارمز نہیں دکھا سکتا ہے ایک سو پچھتر رن بنائے بیس اوور میں کراچی کنگ نے اور ان کے پانچ وکٹ ساوٹ ہوئے اگر بات کی جائے لاہور کلندر کی تو ان کی جانت سے جو ٹاپ سکور کیا وہ کیا ٹیم ڈیویڈ نے چونتیس رن تیتیس رن سکیننگ کیری جیمز فاکنر نے چھتیس رن سکیننگ کیری محمد افیر نے انیس رن سکور کیے فخر زمان نے اکیس رن سکور کیے سوہی لفتر میں اور جو کراچی کنگز تھے ان کی جانت سے زبادہ سبارنگ کی محمد آمد نے چار اوور میں ستائیس رن دیکھر کوئی وکٹ نہیں حاطر کیا اکتیس اندھی عباد نے ایک آؤٹ کیا اور کراچی کنگز کے جو پوائنٹس ہیں وہ آٹھ ہوگئے ہیں لاہور کلندر کے پوائنٹ دس ہوگئے ہیں اسلامباد یونائٹڈ کے پوائنٹ چودہ ہوگئے ہیں اور جو ملتان سلطان ہیں ان کے پوائنٹس آٹھ ہوگئے ہیں اور جو کورٹا گلیڈیٹرز ہیں وہ ٹیبل کے باٹن پر موجود ہیں ان کے پوائنٹس چار ہیں اور جو پشاور زلمی ہیں ان کے پوائنٹس بھی آٹھ ہی ہیں تو وہی ضبط اس پر جو ہے وہ پی ایس ایس جاری ہے اس کے علاوہ بات کریں تو کورٹا گلیڈی ایٹر نے بلکل آؤٹ کراس کر دیا لاہور کلندر کو اٹھا رن سے انہوں نے میچ زیتا اور جو کورٹا اور ملتان کا میر تھا اس میں بلکل ملتان نے کورٹا کو آؤٹ کراس کر دیا تیہتر رن پر پوری ٹیم آور اٹھ کر دی کورٹا گلیڈی ایٹر کی جنہوں نے اپنا سیکنڈ لویس ٹوٹر حاصل کیا اس سے پہلے وہ نبے رن پر پی ایس ایل میں آؤٹ ہو چکے ہیں اگر بات کی جائے تو جو لویس ٹوٹر ہے پی ایس ایل کا وہ انسٹر ٹرن ہے پشاور ظلمی کے خلاف لاہور کلندر کی جو ٹیم ہے وہ آؤٹ ہوئی تھی اس وقت جو ہائی ایس وکٹ ٹیکر ہیں پشاور ظلمی کے کپتان وہا بیارز ہیں جنہوں نے پی ایس ایل میں ابھی تک چوتہ مکتہ حاصل کی ہیں دوسرے نمبر پر شہار نواز دہانی ہے اگر ہائی ایس ٹوٹر رن گیٹر کی بات کی جائے تو وہ بابر آزم ہے قومی ٹیم کے کپتان انہوں نے اس وقت تقریباً چار سو بیاسی رنز بنا رہی ہیں اور وہ اس وقت ٹیم کے ٹاپ سکور ہیں کراچی کنگ سی رنز سے دوسرے نمبر پر ملتان سلطان کے کپتان رزوان ہیں جنہوں نے چار سو اٹھائیس رنز بنائے ہیں تو یہ کچھ اپ ڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آج میچ کھیجا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق راب نو بجے کلٹ ملتان سلطان اور لاہور کلندر کا اور اس میں جو ملتان سلطان ہیں ان کے چانسز برائیت نظر آتے ہیں مجھے تقریباً سیونٹی پرسنٹ ان کے چانسز ہیں تھرٹی پرسنٹ لاہور کلندر کے چانسز ہیں بیتر بہت ہی زبردست رہے گا ہیمیڈیٹی لیول کافی زیادہ ہوگا گرمی کافی زیادہ ہوگی تقریباً فورٹی پلس ٹیمپریچر ہوگا رات کو میچ ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ لاہور کلندر کی ٹیم بھی کم بیک کر سکتی ہے اور اچھی کنگز کا اب میچ جو ہے وہ کل پاکستانی وقت کے مطابق راب نو بجے کھیلا جائے گا اسلامباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کے میچ کی کچھ بات کر لیتے ہیں جس میں زبردست پیکنگ کی اسلامباد یونائٹیڈ کے کپتان اسمان خواجہ نے ایک سو پانچن سکور کیے برینڈم کنگ نے چھالیس رنس نوٹ آؤٹ کیے اسمان خواجہ نے بھی ایک سو پانچن نوٹ آؤٹ کیے ان کے علاوہ آسفری نے ٹین تالیس فورٹی چھوئی رنس سکور کیے چودہ بول پر اور اوپنر کولم مندو نے بھی فورٹی ایٹ رنس سکور کیے ٹونٹی ایٹ بول پر اس کے علاوہ بات کریں تو اسلامباد یونائٹی پشاور ظلمی کی جانے سے بھئی زبتہ سٹو پرفارمس دی گئی ان کے اوپنر کامن اکمر کی جانے سے ٹیپن ننسکور کیے شوئے ملک نے بھئی آؤٹ کلاس اننگ کھیلی 36 پیار سٹ بنائے اور دوسری جانب ان کے ایک اور جو رنڈہ فورٹ تھے انہوں نے آٹھ گنوں میں انہتیس سنس کی زبتہ سٹیننگ کھیلی اور اٹھائیس سنس بنا کر نوٹ آؤٹ رہے بہابراز بیس سنس بنائے ان کے امید آسف نے جبکہ آخف جعویر نے زبرتہ سپالنگ کی فور ورس کی فورٹی پلس ترن دیئے اور ٹیم لکھتے ہاتھ گئی آئی ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی سے لائک کا پٹن دبا دیں سسکرائب کر دیا کریں اگر کوئی ناراضگی ہے تو بتا دیں تاکہ آپ لوگ سسکرائب بھی کر لیں اور کومنٹ کریں اور انشاءاللہ آگی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ آپ پیس